حسرت رامے میں فبیحہ تو بہت اترا رہی ہے کہ اس کی تو فیملی بھی کمپلیٹ ہو گئی زنگی کمپلیٹ ہو گئی اور اس نے ارحمد کو وہ خوشی دے دی وہ جو چاہتا تھا اب اسے ارحمد کی زنگی سے کوئی نہیں نکال سکتا لیکن یہ تو فبیحہ کی غلط فہمیاں ہیں بہت جل یہ فبیحہ موں کے بل گرے گی اور تب اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جب اس کی حقیقت ارحمد کے سامنے کھلے گی کیونکہ فیلحہ تو فبیحہ نے اور چالے چلی ہیں سنایا کو گھر سے نکلوانا ہے اور سنایا نے علیدہ ہونا ہے یہاں تک کہ حریم تو اپنے باپ کے ساتھ رہے گی لیکن حادی اپنے ماں کے ساتھ رہے گا جس کے بعد سنایا ارحم علیدہ علیدہ تو ہو جائیں گے لیکن وہ دونوں ہی یہ بھول جائیں گے کہ ان دونوں کی علید کی بچوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہے جس وجہ سے اب حریم اپنے بھائی سے کہہ دے گی ہم نے نہ تو مما کے ساتھ رہنا ہے اور نہ ہی بابا کے ساتھ ہم نے گھر چھوڑ کر جانا ہوگا اور حادی اپنی بہن کی بات ضرور مان لے گا کیونکہ وہ تو ہے ہی بچہ دونوں بہن بھائی گھر چھوڑ کر گھر سے چلے جائیں گے اور یوں روڈ پر مارے مارے پھریں گے سنایا بچی کو پک کرنے کے لیے سکول جائے گی تو بچے وہاں نہیں ہوں گے اور جب ارحم سے پوچھا سائے گا تو ارحم نے تو یہ ذمہ داری فبیحہ کی لگائی تھی اور فبیحہ کیسے ٹھیک ہے بچوں کا خیال رکھے اب تو خود وہ مما بننے والی ہے ارحم سے کہہ دے گی کہ ذمہ داری میری نہیں بچوں کی ماں کی ہے تب ارحم کے سامنے اس فبیحہ کی حقیقت کھلے گی اور ادھر فرین اور حمزہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہو چائیں کون کون چاہتا ہے کہ فرین اور حمزہ کی شادی وہ کمر سیکشن میں لازمی بتائی اور مزید روما ریویوز کے لیے چینل کون آنس میں سبسکرائب کر لیجئے